میں کیسے برداشت کروں کہ ایک جوان آدمی اپنے بچوں کے ساتھ آسکرم کھانے کیا تو اس کے بچوں کے سامنے گولی مار دی یار گلستانی جہور میں بلوک چودہ کے اندر ہوا ابھی میں موبائل سوائپ کرتا ہوں چھے سو ویڈیو دکھا دوں گا بفر زون میں ایب بی ایریا میں کورنگی میں لالو گھیت میں گلشا نقبال میں کون سا علاقہ محفوظ ہے مجھے بتا دے کوئی انسانیت تو ہوتی ہے یار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ دندانہ دے پھر رہے تھے اور یہ ایک روڈ کی کہانی نہیں ہے یہ ایک لاکھے کی کہانی نہیں ہے روزانہ اور احسر کل کو میرا بچے کے سامنے بھی مجھے کوئی گولی مار کے چلے جائے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی بھی شخص اگر روڈ پر نکلتا ہے تو اس کا موبائل چھنتا ہے اگر وہ باری خڑی کرتا ہے روڈ پر تو اس کی بیٹری چوری ہوتی ہے سائیڈ میرا چوری ہوتا ہے اور اس کی بہن بیٹی کو اٹھا کے لوڈ بھی لے گا جائے جاتا ہے روزانہ بھر رہے ہیں بھائی کوئی ایک بندہ اپنے فیملی کے ساتھ آئیس کریم کھانے جاتا ہے اس کے سینے پر گولی مار کے چلے جاتے ہیں دو بچے چھوٹے اس کے سامنے رو رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ کراچی میں نہیں ہوتا تھا سر کراچی میں کراچی والا کبھی کسی کو بندوق دکھا کہ موبائل نہیں چین سکتا ہے میں مان ہی نہیں سکتا آج ابھی چار دن پہلے لبزن سرگوڈا ویڈیو وائرل چلی ہے کون لوگ ہیں غیر مقامی دو ہزار بیس میں پکڑے گئے تھے بیل پہ چھوٹے ہیں یعنی کہ اگر پولیس ان کو پکڑ رہی ہے تو وہ جو غیر مقامی کوٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو کچھ پیسوں کے خاطر بیل بیرے رہے ہیں اور وہ پھر آپ کے اوپر دندناتے بھی آپ کا موبائل ٹھن کے چلے جاتے ہیں ابھی دو دن پہلے کی باتاتا ہے میرا دوست بینک میں گیا اپنی سیلی نکلوانی ہے ستر ہزار روپے سیلی نکلوانی ہے گاڑی میں آکے بیٹھا دو لوگ آگئے بندوق رکھ دی اور اس کے سینے پر بندوق رکھ دی تو اس نے یوں کیا بندوق ہٹانے کے لئے اس کے ہاتھ پر گولی چلا دی ستر ہزار روپے اس کے لئے گئے اور اس کا موبائل فون بھی لے گئے وہ اور اس کے والد صاحب دونوں جوب کرتے ہیں ستر ہزار روپے جو ہے اس کی سیلی تھی پینتیس ہزار روپے اسے گھر کا کرایا چالیس ہزار روپے بجلی کا بل ابھی چار دن پہلے انہوں نے بیس ہزار روپے الخدمت کو ڈونیٹ کیے اور چھیرہ کس نے غیر مقامی میں جس کے گھر پر راشن جو ہے وہی لڑکا دلوا رہا ہے وہی غیر مقامی نے جو سلاب میں فساوا ہے اسی کو راشن بھی دلوا رہا ہے وہی آکے اس کو لوٹ بھی رہا ہے اور پھر اس کے گھر پہ چالیس ہزار روپے کا بل آ جاتا ہے میں بتا رہا ہوں نا کس طرح سے تبھا کیا جا رہا ہے کراچی کے شہری کو چالیس ہزار روپے کا بل ہے جس میں ایڈجسمنٹ چارجز وہ بتا رہا ہے یونٹ سے ڈبل لگا دیا گیا ہے اب مجھے یہ سوال کا جواب دے کہ اس کے گھر کا پینتیس ہزار روپے کا کرایا کون دے گا اور بجلی کا بیر کون بھنے گا اور جب وہ پولیس کو خون کرتا ہے بھائی ون فائف پہ تو بولتا ہے ہم آپ کی اف بائی آر درج نہیں کر سکتے ہم صرف آپ کی کمپلین لنے کا کیونکہ ہمارا رکارڈ خراب ہو رہا ہے دیکھیں اس کا تعلق شہریوں سے نہیں ہے اس کا تعلق سیاستدانوں سے اس ملک کو اس شہر کو جو تباہ کیا وہ سیاستدانوں نے کیا ہے میں نے حراف نہیں تھوڑی کیا ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا اگر ووٹ سے بدلنا ہوتا تو ایک غریب آدمی آج سلاب میں اپنے بچوں کو بہتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ غریب آدمی یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ رات میں سو پہ اٹھ رہا ہے تو اس کی بیٹی غائب ہے جس کو ریپ کیا جا رہا ہے تو اگر ووٹ سے کچھ ہو رہا ہوتا تو چیزیں بدل نہیں ہوتا